وہ بچہ ناد پڑھنے لگا تھا میں نے عرض کیا رہے ہیں میرا اپنا بچہ وہ قسیلہ بردشتی پڑھا کرتا تھا تو میں نے بچے کو سمجھایا کہ جس بچے کے موں پہ ڈاڑی نہ ہو اس کی ناد قابل اعتراض ہوتی ہے اور مولانا نیازم صاحب صندوقی کے صاحبزادیں ان کے ساتھ تھے وہ ان سے ناد پڑھانا چاہتا ہمارے فقہ نے سختی سے کہا ہے کہ جو بچہ تفولیت کی عمر سے گزرایا ہو آگے بلوگت کی عمر کو ابھی پہنچا نہ ہو یا بلوگت کو بھی پہنچا ہو مگر ڈاڑی نہ آئی ہو اس کی ناد دو وجہ سے قابل اعتراض ہے اس کو کوئی ندینہ بدکاری کے اعتبار سے استعمال کر سکتا ہے کوئی مادینہ بدکاری کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے آواز ایک جادو ہے اور نابالک کی آواز فطری بات ہے کہ جس جگہ دنیا میں جاؤ نابالکوں کی آواز جو ہے وہ اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے اس کی صورت کو بھی دخل ہوتا ہے جن کی نیتوں میں فساد ہے ان کے اندر برائی پرورش پانے لگ جاتی ہے میرے ایک بھائی تھے بڑے سخت طبیعت کا آدمی تھے لیکن خوش آوازی میں وہ آدمی امام تھا ہم لوگ گوجر خان سٹیشن پر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں شام کی ازانے ہو رہی ہیں تو وہ ایسے جنون میں آئے انہوں نے ایر وارد شاہشتے کان پہ آت رکھ کے کہتے ہیں ڈولی چڑھ دے امباریاں ایر کوکا ڈولی چڑھ دے امباریاں ایر کوکا منو بابلاوے اجلہ چلے ایک چکو پکار کے آواز پورے سٹیشن پر بلند ہوئی گاڑی والے نے گاڑی روک لی اس نے کہا ہے ادھر میرے پاس آکے یہ پڑھو وہاں میرا جوتہ ترے پاس آگیا میں گوز پاک کی اولاد ہوں تو آکے سننا چاہتا ہے میں نہیں میرے پاس آگیا لیکن جناب گاڑی لیٹ ہو گئی کافی پر وہ جو آدمی تھے جو پہلے سٹیشن پر آئے تو وہ بھی کھڑے جو آئے دا چانا چاہتے ہیں وہ بھی کھڑے گاڑی بھی کھڑی اور سواریوں نے بھی بالکل نہیں کہا کے کہ چلو ہم لیٹ ہو گئے آواز اس طرح کی شئے ہیں تو اس کی صورت سے عمر سے آواز سے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس میرے بچے نے ایک مرتب بھی نہیں کہا کہ میں پڑھوں گا لیکن گھر چل کے آپ کے امہ کے سامنے پڑھو نانی کے سامنے پڑھو لوگوں کے سامنے نہیں پڑھو مسجد میں آئندہ نہیں کہا اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی مجھے مجھے ٹھیکی ہے مجھے ٹھیک ہوں اس لئے جن کے ابو صاحب زادے ہیں یہ بچہ تو مجھے نہیں پتا ہی وہ کس کا بیٹا ہے لیکن بہرحال میں نے کسی بھی شخص کی اگر دلازاری مراد ہو تو اللہ تعالی مجھے کفی معاف نہ کرے میں دلازاری کے راتے سرگز نہیں کہا کیونکہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ کوئی چند پیسے دے پیسوں پر پابندی کوئی نہیں کوئی نہ دے تو مارتا تو کوئی نہیں لیکن سب سے پہلے دینے والا میں آدمی مجھے اس وقت کا کیا صرف آئے کہ پیس آئے گا تو نات پڑے گا تو مجھے پیسے دینے پڑیں گے نہیں جو شریح ہکم ہے اس کا جانب بہت سب